وزیر خزانہ شوکترین کا کہنا ہے کہ پائیدار ترقی کے اہداف کا حصول حکومت کی اولین ترجی ہے بجلی کی قیمت نہیں بڑھا رہے بجٹ میں زراد پر توجہ دیں گے کہا ملکی پیداواری صلاحیت میں اضافہ معاشی استحقام میں اضافے کے ثابت کرتا ہے زر مبادلہ کے زخائر میں اضافہ معاشی بہتری کی اکاسی ہے اپوزیشن لیڈر شباز شریف کا کہنا ہے کہ بجٹ کے نام پر آئی ایم ایف کے مطالبات مسلط نہیں ہونے دیں گے پارٹی کے ایکنومک ایڈوائزری کانسل کو حکومتی معاشی کارکردگی بے نقاب کرنے کی ہدایت کہا ایکنومک ایڈوائزری کانسل عوام دشمن بجٹ منظور ہونے سے روکنے کیلئے حکمت عملی کا جائزہ لے اور قیمتوں میں ہوشربہ اضافے کے حقائق کو اجاگر کیا جائے یکم جون سے ڈیزل قیمت میں چار روپے چھتیس پیسے فی لیٹر اضافے کا امکان اوگرہ نے سمری پیٹرولیم ڈیویجن کو ارسال کر دی اوگرہ نے پیٹرولیم کی قیمت برکار رکھنے کی سفارش کی ہے جبکہ مٹی کا تیل اور لائٹ ڈیزل قیمتیں برکار رکھنے کی تجویز دی گئی تحریک انصاف کے رنما حلیم عادل شیخ کا کہنا ہے کہ سندھ میں کچھے کے ڈاکو پکے ڈاکوں سے استعمال ہو رہے ہیں سندھ حکومت نے ڈاکو راج کا مسئلہ پانی کے مسئلے میں بہانے کی کوشش کی کہا پیپلز پارٹی حکومت بچانے کے لیے نیشنل سیکیورٹی رسک بن چکی ہے تیرہ سال سے معاشی ڈاکو راج ہے سندھ حکومت میں ڈاکو راج نے سات ہزار سات سو اسی ارب روپے کھا لیے وفاقی وزارے صحت کے مطابق پاکستان میں بھارتی کرونا وارث سے متاثرہ شخص کا تعلق ازاد کشمیر سے ہے جو کے حال میں خلیجی ممالک سے واپس آیا متاثرہ شخص کی نشاندہی ائرپورٹ پر آٹھ مئی کو سکریننگ کے دوران کی گئی تاہم متاثرہ شخص کے گھر والوں میں وارث کی تصدیق نہیں ہوئی متاثرہ شخص کے ساتھ آئے دیگر افراد کی سکریننگ ابھی جاری ہے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا سندھ اور پنجاب کے بیراجوں پر غیر جانبدار مبسرین تائنات کرنے کا مطالبہ پانی کی صورت حال پر وزیر اعلیٰ کا کہنا تھا کہ غیر جانبدار مبسرین سے پانی کے خراج کا درست ڈیٹا ملے گا انہوں نے ملک بھر کے پارلیمنٹیرینز کو پنجاب کے بیراجوں کے دورے کی دعوت دی کہا ہماری خواہش ہے کہ سندھ بھی ہمارے پارلیمنٹیرین سکوپ اپنے بیراجوں کے دورے کی دعوت دے وفاقی وزیر فواد چوہدری کا کہنا ہے کہ پی ڈی ایم کی بیٹھک سے صرف جلسہ تقریر اور پریس کانفرنس برامد ہوئے کہا اپوزیشن کنفیوز مایوس اور منتشر ہے پی ڈی ایم میں واضح تضاد ہے ایک دھڑا جلسہ جلسہ کھیلنا چاہتا ہے اور دوسرا پارلیمنٹ کے اندر بات چیت کرنا چاہتا ہے جلسے جلوسوں کی بجائے تعمیری اور مصبت سرگرمیوں پر توجہ دی جائے ڈی جی خان میں لادی گینگ کے خلاف سرچ آپریشن پانچ میں روز بھی جاری فورسز نے گینگ کے مورچے اور آرزی پناہ گاہیں جلا دیں جبکہ سرچ آپریشن کے دوران سات مشکوک افراد کو بھی گرفتار کر لیا گیا سرچ آپریشن میں اب تک 23 افراد کو حراست میں لیا گیا سرچ آپریشن میں قبائلی فورس، بارٹر ملٹری پولیس، پنجاب پولیس اور رینجرز حصہ لے رہے ہیں ملک میں کرونا سے مزید 56 امواد مصبت کیسز کی شرعہ 4.81 فیصد ریکارڈ گزشتہ 24 کھنٹوں کے دوران کرونا کے 55,965 ٹیسٹ کیے گئے 2697 افراد میں وائرس کی تصدیق